بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ قرآمی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرینِ قرآمی رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے لیلت القدر کے متعلق مولا کائنات جنابِ علی کرم اللہ و جھل کریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات اگر کوئی شخص ایک سجدہ کرے تو اسے ہزار سجدوں کا ثواب ملے گا اور اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے تو اس کو ہزار نیکیوں کا ثواب ملے اور اسی طرح اللہ اس رات فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر اتر جائیں اور اس کی عبادت کرنے والوں کے اچھے عامال لکھیں لیکن ناظرینِ قرآمی سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ لیلت القدر کی رات آخر کونسی رات ہے اور اس کو پہچاننے کی کونسی نشانیاں ہیں اس کے متعلق آج کی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ آقا عید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت القدر کو پہچاننے کی تین اہم نشانیاں بتائی ہیں اور امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیلت القدر کی کونسی خاص دعا مروی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا اور لیلت القدر میں پیش آنے والے موجزات کی حقیقت پر بھی بات کی جائے گی لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا نظرین گرامی لیلت القدر تمام راتوں کی سردار رات ہے اور اس رات عبادت کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس رات زمین پر اترتے ہیں اور روح القدس یعنی فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے اچھے آمال لکھتے ہیں اس رات کو پہچانا کیسے جائے اس کے متعلق آقائدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین اہم اور خاص نشانیاں بتائی ہیں ایک روایت کے مطابق لیلت القدر کا سورج اس کی روشنی اور شوائیں کم ہوتی ہیں یعنی سورج مدم ہوتا ہے جیسے کسی تھال کی مانند محسوس ہو نظرین گرامی ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ لیلت القدر کا چاند تھال کے کنارے کی مانند ہوتا ہے آخری راتوں میں چاند چونکہ چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے لہٰذا اسے تھال کے کنارے سے تشبیح دی گئی ہے اور اسی طریقے سے لیلت القدر کے موسم کے متعلق بتایا گیا کہ یہ رات اور اس کا موسم آسان اور متدل ہوتا ہے اور اگلی صبح سورج بھی مدم ہوتا ہے یعنی اس کی روشنی کم محسوس ہوتی ہے اور سفیدی مائل محسوس ہوتی ہے لہذا نظرین گرامی لیلت القدر کی رات کو پہچاننے کی یہ چند اہم نشانیاں بتائی گئی ہیں لیلت القدر کی رات کے متعلق کچھ موجزات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ اس رات درخت بھی زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے نظرین گرامی مصدقہ روایات اور احادیث اور اسلامی کتب کے اندر جو نشانیاں اور عمل اور وضائف لیلت القدر کی رات کے متعلق ملتے ہیں ان کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لیکن لیلت القدر کی رات میں ایسے موجزات کہ جہاں درخت زمین پر سجدہ ریز ہو جائیں اور سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے البتہ ایسی کچھ کہانیاں منگھڑت طور پر ضرور سنائی جاتی ہیں جن کا مقصد لوگوں میں غلط انفرمیشن کو پھیلانا ہوتا ہے نظرین گرامی لیلت القدر کی رات کے متعلق بتا جاتا ہے کہ یہ ہزار راتوں کی سب سے بہتر رات ہے اور اس رات میں کچھ ایسے خاص عمل ہے جن کو کرنا بہت ضروری ہے امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ اگر تم لیلت القدر کی رات کو پالو تو اس آیت کا ذکر ضرور کرو اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کا ورد کرو وہ یہ ہے کہ اس آیت کا لیلت القدر کی رات میں خاص طور پر ذکر کیا جائے اور پھر اسی طریقے سے مولا کائنات جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی مولا میں بہت گنےگار سیاہکار ہوں میرے اردگرد گناہوں کا ڈھیر لگا ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ لیلت القدر کی رات میری بخشش کا سامان پیدا ہو جائے امام علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ تم تاک راتوں میں یعنی ان میں سے کوئی ایک لیلت القدر کی رات ہوگی رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سورہ قدر کا ورد کرو عشاء کی نماز سے فجر کی نماز کے دوران دو سو سات مرتبہ سورہ قدر کا ورد کرو اور پھر اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگو اور اپنی مغفرت کی التجاہ کرو بے شک وہ مالک معاف کرنے والا ہے نظرین گرامی لیلت القدر کی رات میں سورہ قدر کا ورد انتہائی اہم اور بہت افضل ہے سورہ قدر کی آیات کے ترجمے کو اگر پڑا جائے تو دراصل یہ بھی اسے مطابق ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر اپنا کلام لیلت القدر میں نازل کیا اور انسان نہیں جانتا کہ یہ رات کتنی اہم ہے اور کتنی زیادہ برکات اور فضیلت والی ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ رات ہزار راتوں سے بہتر ہے اور اس رات میں اللہ رب العالمین کے حکم سے جناب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کا سلام بھیجتے ہیں ان پر کہ جو فجر تک اس کی عبادت کرتے ہیں اور قیام میں کھڑے رہتے ہیں لہذا ناظرین گرامی لیلت القدر کی رات نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے کہ اللہ رب العالمین کا سلام ہے ان لوگوں پر جو لیلت القدر کی رات میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں ناظرین گرامی لیلت القدر کو رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتس میں تلاش کیا جائے بے شک انہی میں سے کوئی ایک رات لیلت القدر ہوگی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں موسیقی موسیقی